موجود ہیں پیپس پارٹی کے رہنما آجز دھامرا آجز دھامرا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں پہلا مرالہ بلدیاتی انتخابات کا سیکیورٹی کے بھی انتظامات کیے گئے تھے لیکن ناکام دکھائی دے رہے ہیں کیا وجہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں جی جہاں پر میں موجود ہوں وہاں پر فلال تو لائن آرڈر کی صورتحال اب جب پولنگ بے ہوتا ہے الیکشن ہوتی ہے تو مختلف پارٹی کے جو کارکنان ہوتے ہیں سپورٹر ہوتے ہیں ان کی آپس میں چپکلش چلتی رہتی ہے اور میں سانگر ڈسٹک میں بھی موجود ہوں یوزی دھامرا میں موجود ہوں وہاں پر بھی صبح سے کہیں کہیں آنکھ مچولی ضرور چلی ہے مگر اور حال صورتحال جہاں تک میں ہوں اور جہاں تک میں پہنچ پایا ہوں وہاں پر صورتحال ابھی جو ہے وہ کنٹرول میں ہے گرمی کی وجہ سے ٹرن آؤٹ میں تھوڑا سا صبح کو ٹھیک تھا اب تھوڑا سم ہے آگے دیکھتے ہیں آجل دامرا صاحب جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام ہے ان کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ پیپس پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ پولنگ کو متاثر کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ہوای فائرنگ کی گئی ہے کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں آپ کی پارٹی کے بھی اس میں کئی کارکنان جو ہیں وہ زخمی ہیں لیکن آجل دامرا صاحب جمعیت علماء اسلام تو آپ کی اتحادی ہے وہ الزام لگا رہی ہے آپ کے اوپر دیکھیں میں نے کہا کہ جب مختلف پارٹیاں گراؤنڈ پر الیکشن لڑتی ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون اتحادی ہے کون اتحادی نہیں ہے اگر دو آپس میں بھائی بھی الیکشن لڑتے ہیں کاؤنسلر کسی وارڈ میں دونوں بھائیوں کے سپورٹر آپس میں لڑ کرتے ہیں یہ ڈائنمک سے الیکشن کی مگر تمام ذمہ داران سے میں اپیل کرتا ہوں آپ کے چینل کی توسط سے کہ لڑنا جگڑنا نہیں ہے یہ ایک پولٹیکل گیم ہے جو شام کو ختم ہو جائے گی اس لیے نہ تو اپنے تعلقات کو خراب کریں اور انسان کی جان بہت چین تھی ہے چاہے ان کا تعلق اپوزیشن کی کسی بھی جماعت سے ہو آزاد راکین سے ہو بیسیت پاکستانی مجھے ایک ایک انسان کی جان کس کے ہمدر دی ہے تو یہ الزام کی جہاں تک آپ باق کرتے ہیں سپورٹر سی یا ایٹی آجی کی جب گراؤن پر جہاں پر کچھ ایسی مثال ہیں کہ گھر میں چار بھائی سے اور چاروں بھائی مختلف پولٹیکل پارٹی سے الیکشن لڑ رہے ہیں اب یہ طورت حال کچھ جنب لیتی ہیں آج ازدامرہ صاحب کئی علاقوں میں جو ہے وہ پولنگ کا عمل متاثر ہوا موتل رہا کئی علاقوں میں اب بھی جو ہے وہ پولنگ کا عمل موتل ہے تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے آپ اپیل کریں گے کہ پولنگ کا وقت بڑھایا جائے دیکھیں پولنگ کا ٹائم نہیں بڑھا ہے جو عملہ ہے ان کو ایکٹیف کریں یہ اگر رواج نکل پڑا تو کہیں پہ پولنگ اگر پیس پل جا رہی ہے تو اس کا ٹائم کیوں بڑھے اور کہیں پہ اگر گڑ بڑھ ہے جن علاقوں میں موتل رہا ہے ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں میں اسپیشل کیس میں پریزائیڈنگ افتر جو ہے وہ یہ صورتحال یہ کر سکتے ہیں دیفیشن لے سکتے ہیں مگر بہت جگہ پہ ہمارے خود پارٹی کارکنان کو شکایت ہے کہ مقالف پارٹیوں کے لوگ ان سے لڑ رہے ہیں جگڑ رہے ہیں اس طرح کی صورتحال ہمارے کارکنوں کے ساتھ بھی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ پولنگ کا عمل نہیں بڑھایا جائے دیکھیں میں نے کہا کہ پورے چار دیویجن میں یہ الیکشن ہو رہا ہے کہیں کہیں پر پولنگ اگر بھیج جا رہی ہے سبوت جا رہی ہے اگر پولنگ کا وقت بڑھانا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے